پشاور میں وزیر آزم سٹیزن پورٹل پر شکایت درج کرانے پر خادہ سرہ کو انصاف مل گیا پولس نے اغوا اور فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا دانش اور بیبو پر فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی گھوٹکی میں جرگے نے اپنی عدالت لگا لی ہائی پر زیادتی کے الزام پر دو کمسن بہنوں کو ونی کر دیا سات لاکھ روپے جرمانے کا بھی فیصلہ غریب خاندان کی حکومت سے مدد کی دہائی ملتان میں ڈکیتی کی واردات پانچ ڈاککو نے گھر میں خس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا بیس دولہ سونا اور نقدی لوٹ لی مزاہمت پر فائرنگ سے دو افراد جاں بحق دو زخمی دیرہ غازی خان میں پی ٹی آئی رہنما سید راشد بخاری کے قتل کا کیس تین دسمبر کی واردات کی ٹی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی ملزم فائرنگ کے بعد پیدل فرار ہو گیا تھا جائداد کی لالچ نے جنونی بنا دیا وزیر آباد میں دہر قتل کا ڈراپ سین قاتل بیٹا نکلا عبد الرحمان نے ماں اور مہن کو خنجر کے وار سے قتل کیا بعد میں مدعی بھی بن گیا غلف نے تفتیش کے بعد گرفتار کر لیا بچوں سے زیادتی کے واقعہ دوہزار اٹھارہ میں بھی سنگین مسئلہ رہے ڈھائی سو بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا وفاقی محتسب طاہر شہباز کہتے ہیں سخت سزاؤں کے بغیر نظام بہتر نہیں ہو سکتا سندھ میں گیس کے بہران نے پھر سر اٹھا لیا گیس پریشر میں کمی کے باعث سینجی سٹیشنز جمرات کی صبح آٹھ بجے تک بند کر دیے گئے سنتی پیداوار بھی متاثر گھروں پر بھی گیس کی لوٹ شیڈنگ نورت کراچی کی خواتین کا احتجاج تبدیلی کا ترانہ ہی تبدیل کر دیا گیس بہران پر وزیراعظم عمران خان کا بڑا ایکشن ایم ڈی سوئی سردن اور ناظرن کے اوبر طرف کرنے کی ہدایت کر دی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے دونوں کو ذمہ دار قرار دیا تھا پی آئی اے کا یو ٹرن تیاروں سمیت تمام پلیٹ فارمز پر مارخور کے بجائے پرانا لوگو استعمال کرنے کا فیصلہ لوگو کی تیاری پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے تھے نواز شریف علیل ہو گئے مریم نواز کی کورٹ لکپت جیل میں والد سے پچیس منٹ تک ملاقات خیریت دریافت کی لیگی رہنما عظمہ بخاری کہتی ہیں ڈاکٹرز کو نواز شریف سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی قوم نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کرے نواز شریف کی علیلہ زیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل جلد سمات کے لیے مقرر کرنے کی درخواست سلام آدھ ہائی کورٹ نے دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا سمات آج ہوگی دیکھے دستے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے بھی کبھی نہیں بند ہو سکتے ہونے بھی نہیں چاہیے لیڈرشپ کانٹیک کر رہی ہے زین کو انہوں نے کیا بھی انہوں نے پہلے بھی کیا زین گئے ان کو اسی طرح ریسپیکٹ دی شہباز صاحب بھی ملے نہ انہوں نے پہلے جوتے پالش کیے تھے نہ وہ اب کسی کے بھی جوتے پالش کریں گے نون لیگ کے باغی رہنما زائم قادری کی پارٹی میں واپسی کی راہ ہموار زائم قادری کی اہلیہ عظمہ قادری کی سما سے خصوصی گفتگو کانواز شریف فون کر چکے ہیں شہباز شریف بھی گھر آنا چاہتے تھے سیاست میں کبھی راستے بند نہیں ہوتے آزم سواتی نے ایک سو ایک کنال اراضی اساسوں میں ظاہر نہیں کی چیف جسٹس نے معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیا جسٹس ساکر نصار نے ریمارکس دیے آزم سواتی کا اشتیفہ اب تک منظور نہیں ہوا کیا وہ میرے جانے کے دن گن رہے ہیں کیا غریبوں کو گرفتار کرانے والا دیانتدار ہو سکتا ہے معاملے کو آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت دیکھنا ہے مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے لوگ چھوٹوں کو روند نہ سکیں گجرات پولیس فنڈز میں پچپن کروڑ کی کرپشن کا کیس نیب لاہور نے سابق دی پیو گجرات کامران ممتاز کو گرفتار کر لیا ملزم نے بوگس پیٹرول بلز جالی الاؤنسز اور شہدہ فنڈ کے نام پر لوٹ مار کی پنجاب حکومت کا میٹرو بس سروس کو سبسیڈی دینے کا فیصلہ صوبائی وزیر خزانہ مخدوم حاشم کا کہنا ہے بسس پر اشتہاری مہم بھی چلائیں گے میٹرو بس کے قرائوں میں اضافے کا فیصلہ بھی ملتوی گراچی میں تجاوزات کی خلاف بھرپور ایکشن جاری شادمان ٹاؤن میں متعدد غیر قانونی تعمیرات کا صفایہ انڈا موڑ پر فٹ پات پر قائم چالیس دکانیں مسمار کورنگی نالے پر نو دکانوں پر بلڈوزر چل گیا کراچی چڑیا گھر کے اطراف توڑی گئی چار سو دکانوں کا ملبہ اٹھانے کا کام چوتھے روز بھی جاری ٹرافک کی روانی متاثر مائیکرو سوفٹ کے بل گیٹس کا وزیراعظم عمران خان کو خط پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار انصداد پولیو سمید صحت عامہ کے لیے امداد جاری رکھنے کا اظم گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر نے وزیراعظم کو بل گیٹس کا خط دیا موسیقی